اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تدخیر اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وعجل فرجہم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پردگار عالم کا کرم ہے کہ آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر محفلہ ولایت ہیوسٹن سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں گفتگو کا یہ سلسلہ جس کی تھوڑی سی انٹروڈکچن میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں دی تھی کہ انشاءاللہ we will be talking about little bit about تفسیر قرآن بالقصوص سورہ دخان اور اگر موقع ملا تو اس کے بعد سورہ انقبوت سورہ قادر ان سورہ کی جانب ہم انشاءاللہ توجہ کریں گے اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو تو اس پروگرام کے حوالے سے اتنی نہیں ہو سکتی لیکن مختصرا ہم ان پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جب ہم لیلت القدر تک پہنچیں اور سورہ دخان کی تلاوت کریں سورہ قادر کی تو ویسے بھی الحمدللہ زہرے کے بہت فریکوینٹلی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں سب سورہ دخان کی بھی جیسے کہ میں آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ بہت زیادہ بابرکت سورہ ہے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں رات کو اس کو پڑھ کے سونے کا کتنا فائدہ ہے اور اس کو فرائیڈے کے دن یا شب جمعہ پڑھنے کا اس کو کتنا زیادہ فائدہ ہے تو انشاءاللہ سورہ دخان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نارمل زندگی میں آؤٹسائیڈ آف شب قادر آؤٹسائیڈ آف ماہ مبارک رمضان ہم اس سورہ کو اپنی اور یہ بہت طویل سورہ نہیں ہے کل ففٹی نائن ورسز پہ مجتمیل یہ سورہ ہے تو بہت زیادہ اس کو پڑھنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا تو انشاءاللہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اسی حوالے سے گفتکو کریں گے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پروگرام ہمارا تین سیگمنٹ میں we will try as much as possible to keep it divided into three major segments first segment which will be جو سب سے longest duration segment ہوگا that will be تفسیر آف سورہ دخان اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم تفسیر پہ تو بات کریں گے لیکن تھوڑا تھوڑا الفاظ معانے کے بھر بھی ہم تھوڑی سی گفتکو کریں گے بہت ہی بریفلی تھوڑے تھوڑے الفاظ Arabic کے اور ان کے معانی میں every week I will try to convey to you اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی سے ہماری قرآن فہمی اور زیادہ بڑے اور زیادہ قرآن کے ساتھ ہمارا connection ہمارا رابطہ جو ہے بڑے اور جیسے کہ last time بات ہو رہی تھی کہ we are still in the stage of learning to read we have to enter in the stage of reading to learn کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو قرآن سے کچھ سیکھنے کی نیت سے ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں اور اس سے انشاءاللہ maximum استفادہ اپنی اس مختصر زندگی میں انشاءاللہ حاصل کریں تو تھوڑی سی word meanings اس کے بعد تفسیر آج کوشش ہوگی سورہ دخان کی پہلی سے سول ہی آیت کے چلنا ہے اور اس اس حوالے سے جو ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں دنیاوی لحاظ سے ہم سکسس کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ایسا سکسس جو کہ ہمارا آخرت سے مربوط ہو انشاءاللہ تو 5 minutes for that اور 5 minutes جو ہم صحت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مختصر سی I will give you some pointers کہ انشاءاللہ کیونکہ ضرورت یہ ہے ناظرین کہ ہم غور کریں ہمارے پاس اتنا زخیرہ موجود ہے کہ ہمارے آئیمہ تاہرین علیہ السلام نے خود قرآن کریم میں کتنی قسم کی غزاؤں کا تذکرہ ہوا ہے اور ہمیں ہمیں اب یہ کوشش کرنی ہے کہ ان غزاؤں کو یا ان تر کی بات کو کھانے کی جو کہ ہمارے آئیمہ تاہرین علیہ السلام نے رسول خدا حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں convey کی ہے انشاءاللہ اس پر تو last 5 minutes will be dedicated to that keeping in mind کہ ہماری soul کی progression نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہماری body جو ہے وہ سیہت من نہیں ہو تو ہماری جو ایک بہت important ہمارا goal ہے کہ we have a healthy mind we have a healthy body and healthy soul جب تک healthy mind or body نہیں to healthy soul achieve karna becomes a little bit difficult تو ہم ان دین و perspective پہ healthy mind body and soul first part will be you know on the healthy soul second part healthy mind and third part healthy body kind of we can think take it like that تو انشاءاللہ hopefully کوشش ہوگی ہماری یہ جو گفتگو ہے ایک گھنٹے کی یا جتنے بھی منٹس کی وہ پوری طریقے سے ہم سب کے لئے بہت زیادہ سا مرابر ہو انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں پرودگار عالم کے بابرکت نام سے اور یہ بہت important سفر ہم شروع کر رہے last time we already started off with the first verse جو کہ مجتمل ہے حروف مقتیعات پہ حامیم اس طرف ہم نے توجہ دی تھی کہ حامیم سورہ بہت زیادہ برکت رکھتی ہیں بہت زیادہ فضائل کی حامل ہیں اور اس میں سے ایک سورہ سورہ دخان they all start with the حروف حامیم اور اس پر ہم نے تھوڑا last پروگرام میں غور کیا تھا ناظرین میں آپ کے سامنے آیات کی پہلی آٹھ آیات کی تلاوات کرتی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میننگز کو اور تھوڑی سی ڈیپس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں رب السموات والعرض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائی کم الاولین اس میں اب جو یہ آیت ہمارے سامنے آئیں اس کا تھوڑا سا words and meanings چند الفاظ اور ان کے meanings انشاءاللہ تو میں سکرین پر آپ دیکھیں دخان کا مطلب دخان means smoke یعنی دھوان یعنی سور دخان اس کا meaning ہے دھوان کیونکہ اس میں دھوان کی آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں smoke کا تذکرہ بھی ہے دخان کا لفظ بھی آیا ہے تو انشاءاللہ اس پر غور کریں گے اردو کی وجہ سے بہت ساری الفاظ ہیں چونکہ ہم ان سے بہت سب کو معلوم ہے کہ book اس کے علاوہ واؤ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ واؤ کے اوپر یہ واؤ with a zبر اس کے اوپر فتحہ ایک لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے and یا ہم اردو میں جسے کہتے اور پھر next word ہے مبین مبین کا مطلب ہوتا ہے clear جیسے بہت واضح جس کے اندر کوئی شک نہیں ہو جیسے کہ سورہ یاسین میں بہت ہی جانا پہچانا کیونکہ سورہ یاسین بہت پڑی جاتی ہے انہو لکم عدو مبین کہ شیطان کو اللہ تعالی جب ریفر کر کہہ رہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے واضح دشمن ہے اور یہاں پر جب ہم نے دیکھا وال کتاب مبین کہ یہ جو کتاب ہے یہ مبین ہے واضح ہے روشن ہے پھر اس کے بعد نیکس ورڈ ہے ان نیکس ورڈ فی جس کا مطلب ہے ان آپ بہت مرتبہ قرآن کے اندر آپ نے یقین نوٹ کیا ہوگا فی ہی یا فی ہا یا فقط فی فس سماوات فل ارد یہ سارے جو ہمیں قرآن کریم میں فی کا استعمال کسرت سے ملتا ہے فی کا مطلب ہوتا ان فس سماوات یعنی آسمانوں میں فی ہے ان اٹ فی ہا بھی تو فی means in اب یہ لفظ آئے گا تو میں اس کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گی اور اگر ہم ممکن ہو تو ایک نوٹ بک تاکہ اینڈ ماہ مبارک رمضان ہمارے پاس ایک چھوٹی سی زہرے کے بہت زیادہ تو ہم نہیں کر پائیں گے لیکن چھوٹی سی ایک ہمارے پاس vocabulary کی لسٹ موجود ہو اور اٹلیس وہ والے الفاظ جہا ہمیں یاد ہو جائے انشاءاللہ نیکس سلائیڈ کی طرف آدھ دیں یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ نظر آ رہے ایک لفظ نظر آ رہے ہا ہا کا مطلب ہوتا ہے ہر اور یعنی کہ مونس اور عربی کے اندر یہ ہر جو ہے یہ جیسے انگلیش پر ہم بات کرتے ہیں تو non living things کے لیے بس it کر دیتے ہیں لیکن Arabic کے اندر non living things کے اندر بھی differentiation ہوتا ہے مزکر اور مونس کا تو جب بھی مونس کی بات ہوگی اور it کی بات ہوگی تو ہا کا نیکس ورڈ آپ دیکھ مبارکہ مبارکہ جو ہے یہ blessed اس لفظ سے بھی ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ایسی چیز جو بابرکت ہو اچھا برکت کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک اس کا مفہوم کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو برکت کے معنی ایسی چیز جو نفع بخش بھی ہو یعنی جس کے اندر فائدہ بھی ہو نفع کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہے اور اس کے اندر دوام بھی ہو یعنی اس کے اندر ہمیشگی بھی موجود ہو تو اگر کوئی بھی چیز جیسے کہتے ہیں بابرکت یا ہم کہتے ہیں رسک میں برکت ہو جائے رسک میں برکت کا مطلب یہ کہ نفع بخش ہو جائے ایک تو اس کے اندر زیادتی ہو بڑھے اس کے اندر دوام بھی ہو یعنی وہ کبھی ختم نہ ہو تو جب ہم کہتے ہیں بابرکت something that is referring to kind of eternity ہمیشگی دوام یا and اس کے اندر increase in something نفع بخش ہو نا اس مبارک ہوتا ہے ایک مبارک ہوتا ہے ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اس پر ہم اتنی زیادہ بھی گفتگو نہیں کریں گے لیکن مبارک اور مبارک میں فرق صرف ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود ایک ذات بابرکت ہوتی ہے جیسے کہ ہم دیکھیں جناب سیدہ مبارک مبارک بھی ہے اور مبارک بھی خود ان کی ذات بھی بابرکت ہے اور مبارک کے ان کی وجہ سے اطراف میں جو بھی تمام مخلوقات ہم تو دیکھتے ہیں کائنات جو ہے وہ سیدہ کے فیض سے مستفید ہو رہی ہے سیدہ کی برکتوں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی برکتوں سے فیض مبارک means for everybody اور everything around that thing is blessed next word ہم دیکھیں یہ بھی ہمیں قرآن میں ناظرین بہت نظر آتا ہے انہ انہ کا مطلب ہوتا ہے surely یہ جو تیسرا اوپر سے لفظ ہے انہ انہ کا مطلب ہوتا surely we next word جو ہے یہ بھی آپ کو بہت جیسے انہ انزل جتنی دفعہ بھی اگر امید ہے کہ آپ کو پہلے یہ سارے الفاظ معلوم ہوگے لیکن اگر اتفاق سے نہیں بھی معلوم تو انشاءاللہ اب جب ہم قرآن میں کہیں سے بھی ان الفاظ سے we will cross these words تو پھر ہمیں فورا ذہن میں آ جائے کہ انہ کا مطلب ہے کہ یعنی بے شک جو اردو میں کہتے ہیں بے شک انگلیش میں surely we یا بے شک ہم انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بھیجا یا ہم نے نازل کیا یعنی کوئی چیز اوپر سے نیچے آئی انزلنا ہم نے نازل کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو الفاظ انہ اور انزل ان کے دونوں کے آخر میں نون الف آ رہے نون الف جو ہے جب بھی بات ہوگی جیسے نا جس بھی لفظ کے آگے نا آئے گا اس کا مطلب ہوگا ریفرنگ ٹو اس جیسے ہم بولتے رب بنا جب ہم رب بنا بولیں گے تو ہمارا رب اور جب ہم انہ بے شک ہم انزل بے شک ہم نے نازل کیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تھوڑا سا آج کی انڈسٹین میں اضاف کریں کہ نا جب بھی بھی لگا ہوگا اس ریفرنگ ٹو وی یا ہم پھر ہم اس سلائٹ کی طرف آتے ہیں لائلہ ہمیں سب کو معلوم ہے لائل رات کو کہتے ہیں نائٹ اور ہو ہا پیش ہو یہ بھی آپ کو بہت قرآن میں نظر آئے گا لہو ما فصہ موات لہو تو ہو کا مطلب ہوتا ہے ہم تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک لفظ ہا نظر آیا ایک لفظ ہا پیش ہو نظر آیا ہا is to her and who یا ہی refers to him جب لگ جائے گا ہا کے ساتھ that will make it feminine اور ہا کے اوپر صرف ایک پیش یا دممہ لگا ہوگا یا کسرا موجود ہوگا تو that will refer to مزکر یعنی him her him تو یہ چند الفاظ نظرین جو آج ک ہمارا یہ تھوڑا جس few words from the quran just to increase our vocabulary skills inshallah you know there's always a beginning and ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاء اللہ we can achieve a lot پس دعا یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ پرودگار عالم سے دعا ہے کہ ہم نے سفر قرآن کریم کو سمجھنے کا قرآن کریم کی جو میننگ ہیں ان کو سمجھنے کا ہم نے سفر شروع کیا ہے اس کے اندر پرودگار عالم برکت دے اور اتنی برکت دے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جتنی ہماری استطاعت ہے پرودگار عالم اس سے بڑھ کر ہم اس قرآن کریم کو سمجھ سکیں اس سے بڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کریں اور یقینا اس مبارک مہینے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں یہ کوئی بھی ناممکن ات میں سے نہیں ہے بے شک پرودگار عالم اس مہینے میں اس کی جانب بڑھنے والے ہر قدم میں برکت پیدا کرتا ہے بات کو آگے بڑھاتے ہے حامیم والکتاب المبین اللہ تعالی اس کتاب کی قرآن کریم قسم کھا رہے والکتاب المبین ایسی آشکار ایسی واضح اور روشن کتاب جسے کہتے سورج کی دلیل خود اس کا ہونا ہوتا ہے سورج کا سامنے موجود ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے جسے کہتے روز روشن کی طرح واضح ہے قرآن اپنی دلیل آپ ہے اتنا واضح اور اتنا روشن ہے کہ جو بھی ہمیں آئین انسانیت اور جو اصول نظر آتے ہیں اور جو کچھ بھی حقانیت ہے وہ خود پڑھنے والے کے لئے آشکار ہیں پھر پردگار عالم اشارت فرماتا ہے اب دیکھئیے وہی لفظ آیا ہے ان انزل نا خو انزل نا ہم نے نازل کیا اور ہو اس کو تو جو جیسے میں نے ارس کیا انگلیش میں ہم اٹ بول دیتے ہیں لیکن ایرابک میں چیزوں کے لئے بھی جیسے کتاب اس کے لئے قرآن کی طرف اشارہ ہے ایسی رات میں جو مبارک رات ہے بے شک جب شبر قدر کی بات آئے گی انشاء اللہ تو ہم اس پر اور زیادہ مزید گفتوگو کریں گے انہ کنہ منظرین ہم ہمیشہ سے درانے والے تھے ہم نے پرودگار عالم کا یہ طریقہ رہا کہ آدم سے لے خاتم النبی حضرت محمد مصصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک یک کے بعد دیگرے آئے 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 اور وہ آئے بشیر بھی رہے اور نظیر بھی رہے یعنی بشارت بھی دی اللہ کی جانب سے اور نظارت بھی کی یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے بھی اور اللہ کے جو سواب ہے اس کی خوشخبری بھی دی اب پھر اس رات کے بارے میں کہ وہ رات جس میں ہر عمر خدا کی حکمت کے مطابق مرتب ہوتا ہے ہماری طرف سے ایک حکم تھا ہم ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے یہ سب تمہارے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے ہے بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اچھا یہاں پر تھوڑ اسی ڈیٹیلز ناظرین جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک جو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ شروع کی آٹ آیتیں ہیں ان دو چیزوں پر ایک تو ہم نے لفظ مبارک پر غور کیا کہ یہ راج مبارک رات ہے ایک کتاب مبین پر غور کیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو روز روشن کی طرح آیا ہے جس کو کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ خود ہی یہ لوگوں کے لئے اس کی حقیقت اور حقانیت آشکار ہے تیسری بات جو ہم اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں گے مختصرا کہ قرآن کریم میں لفظ یعنی انزل بھی استعمال ہوئے اور تنزیل بھی استعمال ہوئے یعنی ایک قرآن کریم کا سورہ قدر میں جس طریقے سے بیان ہوا سورہ دخان میں جس طریقے سے بیان ہوا کہ یہ گویا ایک رات میں جو کہ لیلت القدر ہے اس میں یہ قرآن کریم یہ کتاب نازل کی گئی جب کہ ابھی رجب کا مہینہ گزرائے اور ہم نے اس میں عید بیست جب سیلیبریٹ کی تھی ستائیس رجب کے حوالے سے کہ جب وہ خدا کا رسول کریم پر آغاز ہوا اور قرآن کی شروع کی آیت بلکہ جو رسول کریم پر آیت حضرت جبرائیل لے کر جو لوگوں کے پیغام کی صورت میں نازل ہوئی سور مبارکت الالق اس کی آیت جو کہ ستائیس رجب کے حوالے سے جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ عید بیست ہے تو پھر یہ کیا فرق ہے تھوڑا سا ایک ہمارے ذہن میں کوشن پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن جو اور ہم نے دیکھا کہ تئیس سال کے عرصے میں وقفے وقفے سے قرآن کریم جو ہے وہ موقع سے رسول کریم پر نازل ہوتا رہا آیتیں ایسا نہیں ہوا کہ سور یعنی پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ایسا یعنی ان تئیس سالوں کا جہاں ہم مشاہدہ کرتے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جبکہ قرآن کریم میں یہ ہمیں پردگار المرشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل فرما اس کا ناظرین جواب یہ ہے جیسے کہ قرآن کریم کا ایک دفعی نزول ہے دفعی یعنی یک دم ایک دفعہ میں اور ایک اس کا تدریجی نزول ہے دفعی نزول جو کہ جس میں ہمیں تفاصیل میں ملتا ہے کہ یہ نزول یا تو لوہ محفوظ سے بیت معمور کی جانب تھا اور لوہ محفوظ سے قلب پیغمبر کی جانب تھا تو اس کا یعنی پورا قرآن اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی تو ایسا نہیں تھا کہ وحی آنے سے پہلے رسول کریم کی زندگی قرآن کی مطابقت سے نہیں تھی رسول کریم کی زندگی کا پورا عرصہ یعنی جب رسول پیدا ہوئے معصوم اور عصمت کے درجے پر فائز اور آپ کی پوری زندگانی گویا بولتا ہوا قرآن ہے تفسیر قرآن ہے تو گویا یہ قرآن قلب پیغمبر پر دفعات نازل ہوا کب نازل ہوا شب قدر میں نازل اور اس کو یوں بھی انڈسرینڈ کر سکتے ہیں کہ لوہ محفوظ سے بیت المامور بیت المامور کیا ہے بیت المامور ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ دنیا کا جو آسمان ہے سب سے نشل آسمان اس کے اوپر بیت المامور موجود ہے اور بیت المامور جو ہے وہ اس زمین پر جو خانہ کعوہ اللہ کا گھر موجود ہے اس تواف کرتے رہتے ہیں وہ بیت المامور آیا یا تو چوتھے آسمان پر موجود ہے یا سب سے نیچے والے آسمان پر موجود ہے لوہ محفوظ سے بیت المامور میں نازل ہوا اور ظاہر ہے کہ رسول کریم جب مولا کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے پوچھنا ہے جو مجھ سے وہ پوچھ لو تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم نبیین ہے جب کہ موسیٰ جیسے علو العظم پیغمبر جناب خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اور جو کہ سید الانبیاء ہو جو کہ خاتم الانبیاء ہو جو رحمت للعالمین ہو تو کیسا ممکن ہے کہ وہ قرآن کے حقیقتوں سے پہلے واقف نہ ہو بلکہ اس وقت اس کی واقفیت شروع ہو جب کہ حضرت جبرائیل نے آیتیں بتدرید جو ہیں قرآن کی نازل کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم گویا قلب پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے دفعن ایک ساتھ نازل کیا اور اگر یہ تذکرہ یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے بیت المامور میں قرآن کریم نازل ہوا تو قلب پیغمبر بیت المامور میں موجود قرآن کریم سے ہنڈرڈ پرسنٹ واقف تھا اور اس کے بعد یہ کہلاتا ہے انزل نا کا لفظ جہاں جہاں یعنی انزال اور تنزیل انزال اس دفعن یا دفعی نزول ایک ساتھ نزول قرآن کا اور ایک تنزیل یعنی گریجول کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے قرآن جو نازل ہوا وہ نازل ہونا نہیں تھا بلکہ وہ رسول اللہ کو حکم تھا کہ اب یہ آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں that is تنزیل that is تدریجی نزول that is what started on 27th of رجب that we celebrate تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اور یہ تھوڑی سی شاید آئے hope کہ یہ تھوڑا سا میں اپنے مطلب کو clear کیا ہو جو یہاں پہ تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے تدریجی اور دفعی نزول میں کیا فرق ہے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے چھے اس کی ایک اگزامپل مجھے شاید اس سے اور زیادہ بات واضح ہو جائے کہ فرض کیجئے کہ ہم نے اپنے گھر میں بخار کی دوائی ہم نے کئی طرح کی دوائیں جو الگ چیزوں کی دیں وہ اپنے گھر میں لاکے رکھ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم معلوم ہے یہ بخار کی دوائی ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ جب خدا خاصتہ کسی کو ضرورت پڑھے گی دوائی اور ڈاکٹر کہے نوو کہ ہمارے پاس سٹوک میں کون کون سی دوائیں موجود ہیں لیکن ہم وہ ساری دوائیں we know about all those things that we have but we are not taking them out until needed یہ ہی بالکل اس سے ملتا جلتا ہم قرآن کریم کا دفعی اور تدریجی نزول ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر قریم حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ 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 لیلت قادر میں قرآن نازل ہو چکا تھا لیکن اور آپ ان کے مطالب سے واقع تھے لیکن اس کا جو نزول ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ اس کی ہمیں کچھ یعنی شواہد ملتے ہیں سورہ تاہہ کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیجئے یعنی گویا وحی کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں جلدی پہلے قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیجئے تو گویا قرآن کے بارے میں رسول کریم کو موجود ہے لیکن پتہ ہے معلوم ہے آپ اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی حقیقت سے اس کی حقانیت سے اس کے مطالب سے واقف ہے لیکن وحی خدا کا آنا ایک طرح سے حکم ہوتا ہے کہ اب یہ والی آیت ضرورت ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے اور اس طریقے سے تیہیس سال کے عرصے میں دفعہ رسول کریم نے وہ قرآن جو قلب پیغمبر پر موجود تھا وہ لوگوں تک منتقل کیا ایک تو یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد ہمیں اور اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتی چلوں اس میں ہمیں ملتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیق قاظم علیہ السلام سے بہت سی روایت درج کی گئی ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے جس شب خدر میں یکدم نازل ہوا پھر تدریدی طور پر یہ قرآن رسول کریم کے قلب وحی کی صورت میں آپ کے پاس میسجز آتے رہے اور آپ اس قرآن کو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ آتے رہے اچھا اس کے بعد ایک اور جو اس میں ہمیں چند آیتوں میں پرودگار آہستہ آہستہ اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی سات خصوصیات جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں وہ سات خصوصیات کہ اور دوسری صفت یہ کہ سمعہ ہے سمعہ سے لفظ سننے والا علیم ہے علم رکھنے والا ہے علم سے نکلا علیم سمع سے نکلا ہے سمی وہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے پھر تیسری خصوصیت کیا ہے رب سموات وال ارد وما بین ہوما وہ رب ہے پالنے والا ہے پروردگار ہے آسمانوں کا زمین کا وما بین ہوما اور آسمان اور زمین کے درمیان جو موجود ہے اس کا وہ رب ہے تھرڈ خصوصیت یعنی یہاں پروردگار عالم کی خصوصیت کہ وہ سمی ہے وہ علیم ہے اور وما بین ہوما ان کنتم موقنین اگر تم صاحب یقین میں سے ہو اور ظاہر ہے کہ جب ہم توحید کے حوالے سے گفتگو ہوگی کبھی انشاءاللہ تو بات کریں گے کہ جب بھی ہم کائنات کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں پروردگار عالم کی توحید کائنات کے ذرے میں پروردگار عالم کی جو پرفیکشن ہے ایک کریٹر کا ہونا ایک معبود برحق کا ہونا یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر کوئی صاحب یقین ہے اگر واقعی کوئی جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو دوننے کا متمنی ہے پھر اس کے بعد ایک اور خصوصیت لا الہ اللہ ہوا یعنی وہ اللہ ہے وہ معبود برحق ہے وہ رب بھی ہے پالنے والا بھی ہے اور وہ معبود برحق بھی ہے اللہ بھی ہے ہوا لا الہ اللہ ہوا یحی و یمید وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے ایک اور خصوصیت آگئی وہ معبود ہے الہ وہ زندہ کرنے والا ہے یحی اور وہ مارنے والا ہے رب و اور پھر وہ تمہارا رب ہے یہ آخری خصوصیت ساتھویں ربو و ربو آبائیکم الاولین وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے جو پہلے آنے والے لوگ ہیں تمہارے آبا اجداد ہیں ان کا بھی رب ہے گو کہ وہ تم یہ کہتے ہو کہ لوگ اس وقت جو دعویٰ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے آبا اجداد کے اور ناظرین یہ بھی ایک غور طلب بات ہے بس ایک جملے میں کہتی آگے بڑھوں گی بہت ساری رسومات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے اپنے ساتھ فقط اس وجہ سے شریعت سے واجبات سے تعلق نہیں ہیں لیکن اور بہت ساری رسومات ایسی بھی ہیں جو کہ سمجھ لیجے کہ وہ لہو لعب میں آ جاتی ہیں لیکن یہ کہ ہمارے آباجداد ہمارے پاس کہنے کے لئے ریزن ہوتا ہے کہ ہمارے آباجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے تو یہ اس طرف ایک چیز ہم اس بارے میں تھوڑا سا حوالی سے تفکر کر سکتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی جب رسول کریم خدا کی ویدانیت کا اعلان کرتے تھے تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ہم اپنے آباجداد کے مذہب کو دین کو کیسے چھوڑ دیں تو یہاں پر پردگار عالم انہیں یاد دلارہ رب کو وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو اس رات کی طرف اشارہ جب قرآن کریم دفعا نازل ہوا قلب پیغمبر پر یا بیت المعمور میں اس میں پردگار عالم کی سات صفات کا ذکر ہے اس میں جو ہے وہ جو ابتداء ہے وہ حامیم سے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ہیر اپنے رسول کو بھیجنے والا ہے اور رحمت اور برکت فقط اس کی جانب سے ہیں نوی دسویں اور نوی سے کے سولویں آیت تک اس کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یعنی ریسیٹیشن اور تھوڑا ٹرانسلیشن بل ہم فی شکی یل عبون پچھلی جو آیت تھی کیا تھا کہ کی وحدانیت پر یقین آ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل ہم فی شکی یل عبون لیکن تم تو شک میں پڑے ہو شک میں کیوں پڑے ہو یل عبون کیونکہ تم اس بات میں سیریس نہیں ہو یل عبون یا لام عین با واؤ نون یہ لعاب اس کا روٹ ورڈ جو مو سے جو ٹپک رہا ہوتا ہے اس کو لعاب کہا جاتا ہے تو جب جیسے کہتے ہیں کہ لہو لعب تو جو مو سے ٹھوک ٹپک تا وہ بے فائدہ ہوتا ہے بے مقصد ہوتا ہے یعنی کھیل کود ایسا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے فقط ویسٹ آف ٹائن تو ایسی چیز میں ایسے کھل کود میں کون پڑھتا ہے جو کہ غیر سنجیدہ ہوتا پرودگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیونکہ تم اس بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہوں تم اللہ کی ویدانیت کو سمجھ نے کے لیے یہ ہمارے لئے ناظرین سوچ کا مقام ہے کہ پرودگار عالم ہمیں یاد دلا رہے انشاءاللہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ پرودگار عالم کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہم کھل کود میں پڑھ کر بے مقصد چیزوں میں پڑھ کر نہ پرودگار عالم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ناظرین فروے دین جو نماز روزہ حج زکات لیکن توحید میں کوئی تقلید نہیں ہے قیامت کے بلیف میں کوئی تقلید نہیں ہے یعنی اصول دین جو ہے پرودگار عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے اور واقعیت جب ہم اپنے اطراف میں پرودگار عالم کی نشانیوں کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمارے جو یقین ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے تو ہمیں اس لئے بار بار مختلف انداز سے پرودگار عالم ہمیں تفکر کی دعوت دیتا ہے ہمیں یعنی سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے ہم اس ان آیات کی طرف اگر غور کریں تو ایک طرح سے اس حوالے سے نہیں کریں تو ہمیشہ ہم شک میں مبتلا رہیں گے اور کبھی بھی انسان کا یقین جو ہے اس انسان کا جو بلیف ہے وہ اس کے آمال میں نظر آتا ہے ہم زبان سے کچھ بھی کہتے رہے لیکن ہمارا واقعتا جو یقین ہے ایک پولیس والے کی گاڑی بار بار ہم یہ دیتے ہیں کہ جب ایک کپ جو ہے وہ واقعتا قریب سے گزرتے ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا تو خود بخود ہم سارے رولز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہم ہم دیکھتے ہیں سپیڈ کا سائن کہیں لگاؤ تو ہم سپیڈ کو بلکل صحیح کر لیں بلٹ نہیں لگائی بچوں نہیں لگائی بلٹ لگائی ہو یقین ہو گیا کہ یہ پولیس موجود ہے اگر اس نے دیکھ لیا تو ہمیں کوئی سزا دی جائے گی ہمیں ٹکٹ ملے گا تو ہمارا عمل فورا جو ہمارا ریاکشن ہے وہ ہماری یقین کی گواہی دیتا ہے اگر ہمارے عامال عطاعت پروردگار کے عقاس نہیں ہے اگر ہم ان چیزوں میں مبتلا ہے جن سے پروردگار عالم نے ہم کو روکا ہے تو اس چیز کی گواہی دے رہے ہمارے عامال ہمارے عزوجوار اس چیز کی گواہی دے رہے کہ ہم زبان سے جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں جس یقین کا جس توحید کا جس کلمے کو ہم زبان سے آدھا کر رہے ہیں اس کو ہنڈرڈ پرسن شاید یہ سوچنے کی ضرورت ہے ناظرین الحمدللہ پروردگار عالم ہم سب کے عقائد مضبوط ہیں اور توحید پر قیامت پر جنت پر دوزخ پر نبوت پر امامت پر عدل الہی پر یعنی کہ ہمارے عقید مضبوط ہے الحمدللہ لیکن ہمارے عامال جو ہیں اس کی گواہید ہیں واقعتا ہمارے عامال شد شو کہ واقعی ہمارا یقین جو ہے وہ کتنا کامل ہے اور اس کے بارے میں ہمیں جیسے کہ یہ آیت ایک طرح اینڈیریکل اشارہ ہو رہا ہے کہ شک میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ تم شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ تم بیکار کے بے مقصد کاموں میں تم نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے آیت نمبر دس کے اندر یہ لفظ دخان جو اس سورہ کا جس نام سے معروف ہے سورہ دخان اس دن کا انتظار کرو کہ جب آسمان سے ظاہر بظاہر دھوا نکلے گا یغش ناس یغش دھاپ لے گا وہ لوگوں کو دھاپ لے گا وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے وہ کہیں گے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر دے کہ ہم ایمان لاتے ہیں وہ کس طرح سے اور کہا نصیت حاصل کریں گے جبکہ ان کے پاس روشن موجزات اور دلائل کے ساتھ آشکار رسول آ چکا یعنی جب رسول آئے دلیل آئیں کوئی کتاب آئی وحی آئی تب تو انہوں نے انکار کیا مگر جب آج انہیں یہ دھوا یا عذاب نظر آیا تو اگدم انہوں نے اس چیز کا اقرار کرنا شروع کر دیا یعنی اب وہ جب آنکھوں سے دیکھا تو وہ آقین کی منزل پر پہنچے اور کہا کہ ہم ایمان لائے پھر وہ اس سے روح گردان ہو کر کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے جسے لوگ دوسرے لوگ سکھاتے پڑھاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی طرف یہ اشارہ کہ لوگ آپ کو زہرہ کے میں معلوم ہے کہ مختلف برے علقاب سے آپ کو بلا کر پریشان کرتے تھے اور یہ بھی ایک الزام لگاتے تھے کہ ایک رومی غلام ہے جو آپ کو قصے کہانیاں سنا دیتا ہے اور آپ وہ قصے کہانیاں آگے بیان کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں رسول کریم کے بارے عرب میں مشہور کر دی گئی تھی کہ آپ کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہیں ناؤزباللہ ناؤزباللہ آپ کو کوئی رومی غلام ہے جو آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں وہ قصے کہانیاں قرآن کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ناؤزباللہ یہ سارے الزامات رسول کریم پر لگائے جاتے تھے پھر بردکار اللہ ارشاد فرماتے ہم تھوڑے سے عرصے کے لئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں لیکن تم اپنے کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہو اب یہاں پہ انسان شاید آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ اگر قیامت کی دھوئے کی طرف اشارہ ہے تو پھر قیامت کا ایسا عذاب ہوگا وہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اللہ تھوڑے دیر کے لئے ٹال دے اور دوبارہ سے لوگ جو چاہیں وہ کر لیں نہیں اس کو تھوڑا سا اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے کہ سورہ زمر میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ایک موقع اور دے دے لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اگر روز قیامت یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو واپس دنیا میں پلٹا دیا جائے اور یعظاب ان سے برطرف کر دیا جائے پھر بھی یہ لوگ اپنے اسی روش کی طرف اپنے اسی انداز اور اسی طریقے کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے ہم ان سے پورا بدلہ تو اس دن لیں گے جس دن سخت گرفت کریں گے یقینا ہم ان سے بدلہ لے کر رہیں گے یہاں پر منتقمون کا لفظ استعمال ہوا ہے منتقمون جو ہے وہ یوزولی جو اردو میں انتقام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلانے نے انتقام لیا تو اس میں زیادہ تر پرودگار عالم کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرودگار عالم کا کسی شخص کو اس کے عامال کی سزا دینا یہاں پر بھی اس کا وہی اشارہ ہو رہا ہے اچھا تھوڑی سی ہم بات بلکل کم رہ گیا دخان مبین جو ہے وہ ایک ہمیں بعض تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ مکہ میں جب رسول کریم حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو لوگ بہت پریشان کرتے تھے تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سبق سکھائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ میں قہد پڑ گیا اور اتنا برا قہد پڑ گیا کہ یعنی کھانے پینے کا بلکل سامان ختم ہو گیا بہت برے حالات ہو گئے اور تھوڑا سا یعنی دھوان استعمال ہوا ہے کہ جیسے انسان کی آنکھوں کے آگے جب وہ بہت بھوکا پیاسا ہوتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ نظر آنے لگتا اسے جسے کہہ آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا یہ آنکھوں کے آگے دھوان ہو گیا تو یہ ایک تفسیر کے مطابق یہ اس دھوئے کی طرف اشارہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں نے آکے رسول کریم سے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہم آئندہ ہم استغفار کرتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے باز آ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ قہد سالی یہ وقتی عذاب ان پر سے ہٹایا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ سے وہ لوگ اپنی اسی روش پر پلٹ گئے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تفسیر میں کہ یا تو آیا یہ اس قہد سالی کی طرف اشارہ ہے جو کہ چند سالوں کے لئے آئی کچھ اشارہ ہے جو روز قیامت جو ہے وہ قیامت کی ایک طریقہ سے نشانی ہوگی اور اس میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے چند قویقلی روایتیں پیش کروں گی رسول کریم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں حضرت محمد مصوص صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چار چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں پہلی دجال کا ظاہر ہونا دوسری عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا تیسری سرزمین آدن کی گہرائیوں سے آگ اٹھنا اور چوتھی دھوان خزیفہ یمانی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ وہ دھوان کیا ہے تو آپ نے یہ آیت سورہ مبارک دخان کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب کو ایسا دھوان ہوگا یعنی چار علامت ہیں قیامت کی چار علامت ہیں دجال کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آدن سے آگ کا اٹھنا اور یہ دھوان یہ دھوان کو پھر دیفائن رسول اللہ کرتے کہ یہ دھوان ایسا ہوگا گویا کسی کو زکام ہوتا ہلکا پھل کا نزلہ ہوتا مومنوں کی حالت ہوگی کہ دھوان ان کے لئے تکلیف دے بلکل نہیں ہوگا ہلکا پھل کی 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 خیفیت ہوتی ہے اور کافر کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی مدخوش ہوتا ہے اور دھوان اس کی ناک کے نتنوں مشرق کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور رسول کریم اس کو بیان فرما رہے ہے کہ یہ مومن کے لئے اس سے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا البتہ جو منکر ہے کافر ہے ان کے لئے دھوان شدید تکلیف کا باعث ہوگا یہاں پر جو ہمیں آیت ملتی ہے فرطقب یوم تعت سماو بدخان مبین اس دن کا انتظار کرو فرطقب بس انتظار کرو یوم اس دن کا کہ جب دھوان جو ہے وہ کھلا ہوا عشکار دھوان آسمان کو ڈھاپ لے گا یخش ناس انسانوں کو ڈھاپ لے گا حاذ عذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب تکلیف دے عذاب یہ دھوان کفار کے لیے انتہائی تکلیف دے ہوگا اس کے علاوہ رسول کریم سے ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ تمہارے پرودگار نے تمہیں تین چیزوں سے ڈر آیا ہے ایک تو دخان دھوان ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کو زکام جیسی تکلیف ہوگی اور کافر کا تمام جسم پھول جائے گا اور دھوان اس کے تمام مشام بدن سے باہر نکلے گا اور دوسرے دابت عرض ہے اور تیسرے دجال یعنی تین چیزیں جن سے رسول کریم وارن کرے ایک دھوان یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہلکا پھول کسی دھویں والی جگہ میں چلے جائے تو سانس ہمارا کتنا گھٹنے لگتا ہے جب دھوان اٹھتا ہے تو یہ کیسا دھوان ہے کہ یہ آشکار دھوان ہے دخان مبین اور رسول فرمار ہے جو انتہائی تکلیف دے ہے اور یہ عذاب علیم ہے وہ دھوان کیسا ہوگا اور یہ آخرت کی قیامت کی نشانیوں حدیث ملتی ہے جن کی تفصیل میں ہم اس وقت وقت کی کمی کے باعث نہیں جائیں گے یہاں پر ہم نے پہلی سے سولوی آیت کو الحمدلللہ کور کیا اور انشاءاللہ میں اپنے سیگمنٹ جو کہ آپ سے شروع میں انٹرڈکشن ہوا تھا کہ we have to work on our mind body and soul پردگار علم ہم نے جو قرآن کریم کو سمجھ کوشش کی پردگار علم اس حوال توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم روحانی اعتبار سے تیرے نزدیک ہو سکیں اور تیرا قرب ہم حاصل کر سکیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں نیکس سیگمنٹ کی طرف موو آن کرو ہمیں نہیں بولنا کہ ہمیں اپنے روزانہ کی دعاؤں میں تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں مومنین مومنات ہیں ان سب کو جو کہ ہم یہاں پر بفضل تعالی بہت پرسکون زندگی گزار کوئی اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں ریسنٹلی آپ سب کے سامنے ہے میڈیا بھرا ہوا ہے جو مظالم فلسطین میں ڈھائے گئے اس کے علاوہ پاکستان میں افغانستان میں یمن میں سیریا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین مومنات ہیں جو کہ پریشانیوں میں ہیں تکلیف میں ہیں اتنی convenient زندگی نہیں گزار مومنین مومنات مسلمان مسلمان کی پریشانیا آسان فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے انشاءاللہ اب ہم move on کرتے ہم next segment کی طرف quickly اور ایک last time جو ہم نے بات کی تھی now this is how we have to and why we are talking about this again because we want to build a strong community and for a strong community we need a person individually to be a very strong person and we are talking about things in our lives کے جو ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے لا محالا ہمیں یعنی ہمیں اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں اور جب تک ہم خود نہیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں ہمارے بچے کبھی یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے last time بات ہوئی تھی early rising کے حوالے سے صبح early morning اٹھنا اور کس طریقے سے ہمارے دین نے بھی بہت زیادہ promote کیا ہے صبح اٹھنے کو اور ہم تھوڑا سمیں اشارہ کیا تک دنیا بھی لحاظ سے جو کامیاب کچھ شخصیاد ہیں وہ کتنا یعنی 345 am یعنی پونے چار بجے صبح کوئی ساڑھے چار بجے صبح کوئی پانچ بجے ہالانکہ ان کو کوئی نماز نہیں پڑھنی بات جس out of their regular daily schedule یہ صبح کا اٹھنا سکس کی نشانی next جو آج ہم ایک اور skill ایک اور important habit جو ہمیں develop کرنی ہے جو کہ کامیابی کا ایک بہت ہی important سمجھ لیجے کہ it's a very important factor for success that's organization in our lives کہ ہماری lives جو ہیں وہ بہت زیادہ organized ہوں اور وہ organized ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں quickly in a nutshell in 5 minutes جب ہماری زندگی جو ہے وہ organized ہوگی تو ہم جو ہے وہ اپنے زندگی میں ایک جو ہمارا life میں ہمارے worldly دنیاوی جو گول ہیں چاہے ہمارے اخراوی گول ہیں ان کو ہم easily جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں ہمارا stress level جو ہے وہ جو ہے that will be under control اور اس کے علاوہ we will be more flexible and we will be more accommodating to different things happening in our lives اس کے علاوہ ہم اپنے time management ہمارا چاہوگر organization in itself ہمارے لئے بہت ہی زیادہ important ہے اچھا ایک اور چیز جو کہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی لٹل bit off topic کہ اس صبح جو ہے سینٹا فی ٹیکسس میں شوٹنگ ہوئی ہے unfortunately فردگار عالم جو متاثرین ہیں ان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور یہ ہائیوے سکس پہ خلوز ٹو گیل ویسٹن موجود ہے یہ آٹھ افراد جو ہیں وہ جہاں بہاق ہو گئے ہیں اور یہ تیسرا سکول ہے پچھلے آٹھ دنوں میں جس پر یہ فائرنگ کا اور یہ شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے اور اس سال کا یہ تیئیس ماں واقعہ ہے اس نویت کا we on behalf of الیت ٹی وی the انتائر ٹیم and we really condemn such brutal acts ہم انتہائی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور جو بھی ریلیمنٹ ادارے ہیں کہ اس کا بہت سیریس نوٹس نے کیونکہ یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے بار بار یہ نمبر آف انسیڈنٹس ہمیں نظر آرہے ہیں اتنے زیادہ انسیڈنٹس اس نویت کے نظر آرہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ we do really need your generous donation so please donate generously to VILIATV because it's a platform that's serving such you know i think that's a really divine purpose that this platform is serving اور اس میں ہمیں whatever we can we have to support ہمیں اس چینل کو انشاءاللہ سب آپ یقینا صبح سے شام تک آپ دیکھتے ہوں گے یعنی میں دیکھتی ہوں کتنے ہی یعنی چینلز ہیں جو کرس چینلیٹی کا propagation کر رہے ہیں کتنے ہی چینلز ہیں جو مذہب اسلام کی دوسرے فرقوں کے چینلز ہیں شیعہ چینلز بہت تھوڑے سے ہیں جو اہلی بیت اللہ سلام کا پیغام دنیا مالوں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور اس میں ہم سب کو سپورٹ کرنا ہے خصوص یہاں بلائی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے اپیل کروں گی کہ انشاءاللہ سپورٹ بلائی ٹی وی اور جہاں جہاں بھی شیعہ مومنین مومنات موجود ہیں جہاں جس جس کی ممکن ہو سکے ہم اس مہینے میں بلخصوص مدد کریں ظاہر ہے کہ جب ہم نے بات کی کہ یہ مبارک مہینہ ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تو انشاءاللہ اس مہینے میں بلخصوص کی گئی آپ کی سپورٹ آپ کی ڈونیشن آپ کی نیکیاں وہ ان کے اندر پر دکھار عالم برکت پیدا کرے گا انشاءاللہ مہینہ مبارک رمضان کا تقاضی انشاءاللہ دوبارہ اپنے موضوع کی طرف پڑھتی ہوں پروگرام بہت ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اس سے آسانی ہوتی ہے کہ we are able to achieve our goals we are able to prioritize we are able to you know جب ہمارے کام سارے ہو جاتے ہیں اور واقعی ہم نے نماز کا بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم ٹائم پر پڑھ ہمارے ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے تو وہ list of ڈیو ہمیں بہت زیادہ ہماری اینرژی ٹریقے سے وہ لے لیتی ہے اور ہم بہت ہی زیادہ automatically ہو جاتے ہیں سو its very important اور یہ بات ہو رہی ہے کی We want to be successful in our lives there is being organized is inevitable it's a very important factor for anybody to be successful in this life and the hereafter اچھا کچھ پوائنٹر جو میں نے سرچ کیا اور وہ آپ کے سامنے and that really made sense to me کہ کیسے ہم اپنے آپ کو organize کریں تو ہم ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں ہر چیز کو چاہے وہ ہماری closets ہوں چاہے ہمارا گھر ہوں چاہے گراج ہوں چاہے ہمارا کمپیوٹر ہوں even چاہے ہمارا دماغ ہوں ہماری کتابیں ہوں بچوں کا کمرہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ organized ہوں اور اس organization کو اس کو ہم simple رکھیں بہت زیادہ پہلا جو اس کا نکتہ ہے کہ we have to keep it simple کہ اگر پرس کریں ہم ایک draw کو organize کریں تو بہت زیادہ ہم کوئی complicated طریقے سے organize نہ کریں کیونکہ پھر اس کو follow up کرنا اور manage کرنا difficult ہو جاتا ہے so we have to keep things as simple as possible اور simple ہونے پہ بھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گی it's very important to adopt simplicity in our lives it gives us so much time so much energy and so much time to actually think and do really something useful in our lives تو ایک تو یہ کہ when we are planning to organize something we have to keep it very simple second thing یہ کہ ہمیں روتین اپنی develop کرنا ہے for example اگر بچوں کی جیسے الحمدللہ روتین اپنی develop ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں اس ٹائم پہ کھانا پکانا ہے یا اگر ہم نے نماز دو ٹائمز ہے رہے نماز کی ٹائمز سے ہی ہو رہا ہے لیکن نماز کے علاوہ دیگر مستحبات اگر کوئی زیارتی آشورہ پڑھا ہے زیارتی وارثہ پڑھا ہے کوئی اور دعا پڑھا ہے مہر مبارک رمضان کی کچھ دعایں اگر پڑھنی ہیں تو ان کے لئے ہم ٹائم فکس کریں اور اس ٹائم کو فالو کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ایوری ڈے یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایوری ڈے ہم like i am struggling میں سب سے پہلے یہ جو بھی پوائنس آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے i will place myself first i am struggling with it اور میں چاہوں گی کہ you know but i am trying to get better اور چاہوں گی کہ ہم سب اس کوشش میں ایک ساتھ حصہ لیں کہ اگر ہم نہیں روٹین بنائے ہو یہ کام جہاں کسی طریقے سے اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا تو we are trying to fit things and you know get things done and we are trying to run through the day لیکن اگر ہم organize کر لیں گے ایک روٹین فارم کر لیں گے تو ہمیں ہر روز جہاں وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمیں کیا کیا کرنا ہے third thing کہ there is a place for everything and everything must be in its place تو یعنی ہر چیز کی ہم ایک جگہ مقرر کریں جو ہمارے جگہیں مقرر ہوتی ہیں اور اس کے بعد اہم کام یہ ہے کہ اگر وہ چیز وہاں سے اٹھائی تو استعمال کے بعد اور یہ ہی ہوتا ہے ہم اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چناب پین تو ہمارے گھر میں اتنے موجود ہیں ہر وقت پینز کے ڈھیر کے ڈھیر ہم گھر میں لارے ہوتے ہیں لیکن جب پین کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم پینڈ ڈھونتے پھر رہتے ہیں جب گھر میں ایک فلانی چیز سٹیپلر موجود ہے بچوں کے پاس لیکن جب سٹیپلر کی ضرورت ہو رہی ہے تو ڈھونتے پھر رہے لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم نے سٹیپلر کی پین کی دیگر چیزوں کی ہم نے جگہ بنائی بھی ہے تو ہم اس کو پھر we have to after use we have to just put it back in place اس کے علاوہ rest of the unfortunately نیازین today تھوڑا سا یہ دیگر اعلانات کی وجہ سے i have to wind this up we will continue next time انشاءاللہ health کا اصول ہمارا ابھی باقی ہے بات کرنا organization کے further on جو points ہیں وہ میں آپ کے سامنے next time پیش کروں گی health اور روزے کے ساتھ چھوٹی سی tip آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم سہری میں جو ہے وہ الائچی کے دانے چبائیں تو اس سے جو ہے وہ پیاس بہت زیادہ نہیں لگتی ہے اور اس میں کافی روزہ چونکہ لمبا ہے گرمیوں کے دن ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کر لیں تو it will be more easier for us انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی منڈے کو hopefully انشاءاللہ we'll have next program اور اسی pattern پہ انہی segments کو لے کر ہم جو ہے next time بھی آگے بڑھیں گے امید ہے کہ یہ گفتگو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ دنیا کے لئے آخرت کے لئے پرودگار یادم ہماری توفیق میں اضافہ فرمائے ہماری اس کوشش کو ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ